ایک گاؤں میں ایک بابا جی کا انتقال ہو گیا جب ان کا جنازہ لے جانے لگے تو اچانک ایک شخص آگے آیا اور چار پائی کا ایک پایا پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ مرنے والے نے میرے پندرہ لاکھ روپے دینے ہیں پہلے مجھے میرے پیسے واپس دو پھر اسے دفن کرنے دوں گا اب تمام لوگ کھڑے تماشاں دیکھ رہے تھے بیٹوں نے کہا کہ مرنے والے نے ہم سے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ وہ مقروض ہے یا اس نے کسی کو پیسے دینے ہیں اس لیے ہم تو نہیں دے سکتے متوفی کے بھائیوں نے کہا جب اس کے بیٹے ذمہ دار نہیں ہیں تو ہم کیوں دیں اس ارتیال کو دیکھتے ہوئے تمام لوگ کھڑے تھے اور اس نے چار پائی پکڑی ہوئی تھی جب کافی دیر گزر گئی تو بات گھر کی خواتین تک بھی جا پہنچی مرنے والے کی اکلوٹتی بیٹی نے جب بات سنی تو فوراں اپنا سارا زیور اکٹھا کیا اور اپنی ساری نقد رقم جمع کر کے اس آدمی کو بجوا دی اور کہا کہ اللہ کے لیے یہ رقم اور زیور بیچ کر اپنی رقم رکھو لیکن میرے ابو جان کا جنازہ نہ رکھو میں مرنے سے پہلے سارا کرز ادا کر دوں گے اور باقی رقم کا بھی جلد بند بست کر دوں گے رقم اور زیور ملنے کے بعد چار پائی پکڑنے والا شخص کھڑا ہوا اور سارے مجمع کو مخاطب کر کے بولا اصل بات یہ ہے کہ میں نے مرنے والے سے پندرہ لاکھ لینا نہیں بلکہ دینا تھے اور اس کے کسی وارث کو میں نہیں جانتا تھا تو میں نے یہ کھیل کیا اب مجھے پتا چل چکا ہے کہ اس کی وارث ایک بیٹی ہی ہے اور اس کا کوئی بیٹا یا بھائی نہیں ہے اب بھائی مو اٹھا کر اسے دیکھ رہے تھے اور بیٹے بھی ناظرین اس کہانی میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ بیٹی والے خوش نصیب ہیں لہٰذا بیٹی کی پدائش پر خوش ہونا چاہیے نہ کہ غمگین بیٹیوں کی شریعت میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے اور ایسا بھی نہیں کہ تمام بیٹے ایک ہی جیسے ہوں لیکن یہاں یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹیوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جانا چاہیے